ہلو فرینڈز ویلکم تو می چینل کوکنگ وید ردھیما آج میں آپ کے لئے بلکل الگ ریسیپی لے کر آئی ہوں کھیرے کی یہ ریسیپی بنا رہی ہوں جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کھیرے بچے کھاتے نہیں ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور گرمیوں میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا کھیرہ ہماری بوڈی میں جانا چاہیے یہ نہ تو یہ ملائی کوفتہ ہے نہ یہ گھیا کا کوفتہ ہے جو ہم آج اس کوفتے کو ہم کھیرے سے بنانے جا رہے ہیں اور یہ بہت یمی لگتا ہے اس لئے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ریسیپی آپ یہ اپنے گھر میں جرور بنائیے گا تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے دو کھیرے لیں گے انہیں چھیل لیں گے اور انہیں دونوں طرف سے کٹ کر لیں گے دونوں سیرے ان کے کٹ لیں گے اس طرح سے اب ہم اس کے بعد اسے گریٹ کریں گے موٹی طرف سے ہمیں اسے گریٹ کرنا ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھئے میں نے کھیرے کو کس لیا ہے ایک پیاز لیا ہے میں نے جس کو چوب کر لیا ہے باریک باریک دو سے تین ہری میرز چوب کری ہیں اور تین سے چار میں بیسن ایڈ کر رہی ہوں چمچ میری بڑی چمچ ہے اسی کے اکوڈنگ آپ ایڈ کریے گا اگر آپ کے پیسٹ میں بیسن کم لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا باد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے ضرورت نہیں ہوتی ہے آدھی چمچ حلدی ایڈ کریں گے آدھی چمچ چھوٹی چمچ نمک ایڈ کریں گے آدھی چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چم چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے کھیرہ جو ہے ہمارا وہ پانی چھوڑتا ہے اسی لئے ہمیں بیسن کو ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیش تھوڑا پتلا ہے تو آپ ایک سے دو چمچ بیسن اور ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمیں کڑھائی لیں گے اس میں اوئل گرم کریں گے اور اپنے پیشت کو اس طریقے سے ایک گولیاں بنا لیں گے ایک ایک کر کے اور انہیں تیل گرم ہونے پر ایک ایک کرنے کر کے ہم ٹرانسفر کر لیں گے اپنی کڑھائی میں انہیں کم گیس پر ہمیں بھوننا ہے تیز گیس پر نہیں بھوننا ہے کیونکہ تیز گیس پر بھونیں گے تو وہ اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں اور باہر سے بلکل کھو جاتے ہیں لیکن ہم کم گیس پر سکیں گے تو وہ اندر اور باہر دونوں سے اچھے سے کوک ہو جائیں گے اسی طریقے سے ہم انہیں نکال لیں گے جتنا بھی ہمارا پیشت ہے ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے رہیں گے کڑھائی میں اور انہیں اسی طریقے سے دونوں طرف سے بھون لیں گے میڈیوم گیس پر ہمارے سارے کوفتے بھون چکی ہیں یہ دیکھئے یہ بینا اس کے بھی اچھے لگتے ہیں آپ چاہے تو اس نے پکوڑی کی طرح بھی کھا سکتے ہیں اب میں دو ٹاماٹر لے رہی ہوں ایک جان میں انہیں کٹ لیا ہے میں نے دو ہی پیاز لے رہی ہوں انہیں اچھے سے چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد انہیں بھی ہم ایک ایک کر کے کٹ لیں گے یہ دیکھئے چار ہم ہری میرچ لیں گے تھوڑا سا بھونہ ہوا جیرہ اور انہیں بینا پانی کے ہی ہمیں پیسنا ہے یہ دیکھئے ہمارا پیسٹ پیس چکا ہے اب ہم ایک کڑھائی میں ایک چمچے کے اراؤنڈ اوئل لیں گے میں وہ ہی کڑھائی لے رہی ہوں جس میں میں نے پہلے کیا تھا ایکسٹر اوئل میں نے نکال دیا ہے چار لونگ دو کری پتے ایک سوٹ کا ٹکڑا اور انہیں اچھے سے بھوننے کے بعد جو پیسٹ ہم نے بنایا اس کو اسی میں ایڈ کر لیں گے اچھے سے پیسٹ کو بھوننے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اسے مسالے ایڈ کریں گے تھوڑی سی کالی میرچ ایڈ کریں گے آدھا چھوٹی چمچ نمک ایک بڑی چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چھوٹی چمچ لال میرچ پاوڈر دو چمچ پانیر مسالہ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا کیونکہ ابھی اس میں کافی انگریڈینٹ گرنے باقی ہیں جو میں اب ایڈ کروں گی تھوڑا ساتھ ہینگ اسے اچھے سے بھوننے گے یہ گھی چھوڑنے لگا ہے اس کے بعد میں دو بڑے چمچ مکھانے کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ بھونے ہوئے مکھانے ہیں جن کو میں نے پیسٹ کر رکھا ہوا ہے اس سے فلیور بلکل چینج ہو جاتا ہے اور اب ہم اس میں میں نے اس کریم کے پیکٹ کو پہلے ہی کھولا ہوا ہے یہ چھوٹا پیکٹ ہے کریم کا تو اس میں میں نے اسے ایڈ کر لیا ہے کریم کو اگر آپ کے پاس بجار کی کریم نہیں ہے تو آپ گھر کی فریش ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھوڑانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کا بھی سیم ہی ٹیسٹ آئے گا اور ہاں ہمارا یہ ملائی اچھے سے کوک ہو چکی ہے اب ہم جب بھی انہیں سرو کریں گے تو گرما گرم ہی سرو کیجئے پہلے کوفتے پھر اوپر سے ہمیں کریم ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہم ایک ساتھ کوفتوں کو ڈال کر نہیں رکھ سکتے ہیں کوفتے کریم کو پی جاتے ہیں تو وہ سارا کریم کو پی جائیں گے پھر کچھ نہیں بچے گا اس میں تو اس لئے ہم ساتھ کے ساتھ ہی کریم ڈال کر سرو کریں گے اور اوپر سے تھوڑی سی چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے تو یہ